ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا آپ کی میری مراد پوری ہو جائے حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چلنے اختصاری سے کام لیں بہت طویل داستان ہے کربلا کی اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے باتیں ہوتی رہے گی یہ قافلہ چلا چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا دمشق بھی کہتے ہیں دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں اے نبی زادیوں یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے یہ کھانا آپ قبول کر لیں یہ کھانا قبول کر لیں تو اس وقت جہاں وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں ہم نبی گی اولاد ہیں وہ کہا کہ میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی ایک کنیس تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن ساٹھ کیجری کے بعد سن ساٹھ کے بعد جو ہیں وہ ایک کافلہ آئے گا اور اس میں جو اسیر القیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے وہ میری اولاد ہوں گے ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا اللہ ہوا پر بارحال تو اس نے کھانا پیش کیا سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیادت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے چھوٹے شہزادے ان کا نام حسین تھا میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا تو بی بی صاحبہ دعا کرنے آپ آلِ نبی ہیں کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے تب آپ نے روکے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں یہ زینب ہے وہ چیک پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی جب قافلہ جا رہا تھا اور وہ نیزے پہ سر تھا نیزے پہ گھوماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا علاقہ یزید خود باغی تھا پلید ملعون اللہ اکبر اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا وہ تو ظالم تھا پلید تھا ملعون تھا اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کیے آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تفتف کریں گے کہ کتنا پلید انسان ایسا پلید انسان شایدی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبت اللہ پہ پتھر برسائے مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا مسجد نبی میں جس نے گھوڑے بندوائے مدینہ منورہ کی عورتوں کو تین دن اور تین رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا ایک ہزار عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے یہ گندگی ہے اس کی یہ پلیدی ہے مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لئے نرم گوشہ کیسے رکھتے ہیں کس طرح رکھتے ہیں خدا جانے اللہ لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے تو برحال تو نیزوں پہ سر تھے اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پہ گرا اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں اس کو اٹھتا تھا وہ جو نیزے پر سرِ حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اٹھتا نہیں جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ کافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا یہ کافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں سرِ حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی گلے میں توق تھا کہا اے علی ابن حسین تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باب سے بول کے آگے چلیں اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا آگے نہیں چلتا تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سرِ حسین بھی بے چین ہو جائے گا امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کہے اس میں حکمت ہے اور آپ نے پھر اپنی پھپی سے کہا پھپی اممہ بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو کافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ کافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا کافلہ دیکھا چیکیا تو دیکھا کہ جس اوٹ کی ننگی پیٹ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا جب انہوں نے اوٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی اوٹ کو مارا سیدہ سکینہ کو مارا اور سیدہ سکینہ اوٹ سے گر گئی اور وہ اوٹ کی پیٹ کھالی تھی تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو جلدی آواز کو میری بیٹی کہاں ہو اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی ہے اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے تسلی دے رہی ہے تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہیں یہ تو گم ہو گئی تھی تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمیا پہچانا نہیں زینب میں تیری امی فاطمہ ہوں میری بیٹی زینب سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لئے میں آگئی اس کی حفاظت کے لئے میں آگئی سیدہ زینب پاک ماں کو دیکھ کے رو پڑی تڑپ گئی امی تمہارے خاندان کے ساتھ تمہارے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بات کہی رہی تھی پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا سیدہ سکینہ کو اٹھایا ساتھ لیا چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں بلاخر جب یہ کافلہ دمشق پہنچا دمشق سجایا گیا اور احتمام کیا گیا شادیانے ڈھول تاشے بج رہے تھے میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیوں تھوڑا خیال کرو سنیوں تھوڑا دھیان دو میری قوم کے جوانوں گوھر کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے اس لیے تھوڑا بیدات اور خرافات پر بھی توجہ دو اور ان بیدات اور خرافات سے بچو امام حسین کے نانا کو کیا مو دکھاؤگے امام علی مقام کے نانا کو کیا مو دکھاؤگے اس لیے ماں محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو لیکن بالخصوص ماں محرم میں عبادتیں کرو احتمام کرو دروش شریف کا تلاوت کا اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناو دین کے لیے قربانیاں دو دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو اپنے بچوں میں پیدا کرو آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے اس سے خود جڑو اپنے بچوں کو جوڑو اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو اور خود دین کے محافظ بنو دین کے پہرے دار بنو یہ امام علی مقام کا پیغام ہے کربلا کا پیغام ہے تو اللہ اکبر جب دمشق سجا دھول تاشے بجائے جا رہے تھے یزید فیرون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور اہلِ بیتِ نبوت کا وہ لٹا پیٹا کافلا جو ہے وہ وہاں آیا آنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھوں میں ہکڑیاں پیروں میں بیڑیاں سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے ہیں تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ بان دیا گیا ہے اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے فانسی لگتی ہے سکینہ کو بچانے کے لئے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے اللہ اکبر پھر اس نے بھی امامِ عالی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے چھڑی لگا رہا تھا حضرتِ عبداللہ ابنِ عفیف اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے اور اس کو بھی کہا ظالم رسول اللہ اسی کو چومتے تھے وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا اس نے کہا یہ کون ہے پھر کہا یہ حسین ابنِ علی کا وہ تمہارے نبی کا نواسہ حیرت ہے یزید تم نے انہیں شہید کر دیا واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گھدے کا سم ہے ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں اللہ اکبر ایک شخص بیٹھا تھا اس نے کہا دعود علیہ السلام کی اولاد میں میں سترویں پشت میں ہوں ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا اس طرح سے یزید کی بڑی فجیتی بڑی اس کی فضیتی کی گئی اس کو فضیحت لیا گیا اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اہلِ بیعت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جائے وہ معتی بار بات تو مجھے نہیں مل سکی لیکن بہرحال قید میں رکھا جب اہلِ بیعت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں کہا پھوپی امی پرندے گھر جا رہے ہیں ہم کب گھر جائیں گے پھوپی امی ہم کب لوٹیں گے بابا کب آئیں گے چچا باس کب آئیں گے ہمیں کب لے جائیں گے یہ باتیں کرتی ایک شخص قید کھانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا یہ اس طرح کی سادہ سادہ سی پیار کی باتیں پھوپی بھتی جی کی اس نے سنا سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید کھانے میں اور بہت تکلیف میں ہے بڑے بھوکے پیاسے ہیں تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا قیدی کھانے تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں توک ہیں ہاتھ میں جائے وہ پیروں ہیں بیڑیاں ہیں اور ایک طبلہ پتلہ شہزادہ بڑا خوبصورت ہے اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا اتنی تکلیف ہیں مجھے گلے کے توک کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں تو آگے بڑی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک سات سال کی شہزادی ہے تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیو یہ کھانا لائی ہوں کھانا لے لو تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں نظرِ حسین لائی ہوں کھالو اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لئے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر ادا کرے تو سیدہ زینب سسکیا لیکن رو پڑی بی بیاں رو پڑی بہت روئی اس خاتون نے کہا ارے تم نامِ حسین سنکے اتنا کیوں رو رہی ہو رونے کی وجہ کیا ہے تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بی بی جو تون کی نظر بناتی ہے کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر گریبوں کو یتیموں کو مفلسوں کو کلاشوں کو کھلاتی ہو تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے کہا تعلق بس اتنا ہے کہ میرے بابا اللہ کے نبی کے صحابی ہے اور میں مدینے میں میرا بچپنا گزرا میں اتنی بیمار پڑ گئی کہ مجھے طبیبوں نے حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی زندہ نہیں رہے گی تو چونکہ میرے مدینے والوں کا معمول تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تو اللہ کے رسول کے دیار میں جاتے حضور کی بارگاہ میں جاتے بس یہی کچھ ہوا کہ میرے بابا مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدمہ میں ڈال دیا ارز کی یا رسول اللہ حکیموں نے طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی حاقہ میری بیٹی کو بچا لیں اے جانے مسیحہ میری بیٹی کو بچا لیں ابھی میرے بابا یوں ارز کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لئے دعا کر دو کہ اللہ تعالی اس کو زندگی دے دے اس شہزادے نے میرے لئے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے جب تک زندہ رہنا حسین کے لئے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی اس لئے میں اس کے لئے دعا کرتی ہوں داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی سسکتی تھی بلکتی تھی تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے آپ کونے انہیں کیسے جانتی ہے تو کہا میں حسین کی بہن ہوں زینب میرا نام ہے یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر ظالموں نے کو شہید کر دیا دھیرے دھیرے دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ آل البیت کو اس نے قید کر رکھا یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے لٹے رہے ہیں یہ جھوٹ بولا اس نے اور اس نے آل البیت کو قید کر کے رکھا مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ اُلڑ جائے گا جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دیرے دیرے گشت کر رہی ہے کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹے رہے اے ڈاکو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹے رہے اے ڈاکو ہے ایک شخص جو ہے بڑھا وہ بڑھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تُو فے تم پر تم ڈاکو اور لٹے رہے ہو کون ہو تم تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تُو نے قرآن پڑھا تو اس بڑھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق فرمایا تُو نے قرآن پڑھا کہاں پڑھا تو کہاں اللہ فرماتا ہے جانتا ہے قرآن میں یہ کہاں تو کہاں وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا کہاں وہ ہم لوگ ہیں آلِ محمد آپ لوگ آلِ محمد ہیں کہاں ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹے رہے ہیں کہاں اللہ ہم آلِ محمد ہے اس نے معافی مانگی حضور ہمیں تو جھوڑ بولا گیا تھا کچھ اور بولا گیا تھا یہ حال کیا لیکن حقیقت دھیرے دھیرے آم ہوتی گئی سچائی آم ہوتی گئی پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضاء ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا کہاں کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا اب بتاؤ کیا کرنا ہے میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں امام زین العابدین نے کہاں میری چار شرط ہیں نمبر ایک میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو نمبر دو آج جمعہ کا دن ہے جمعہ کا خطبہ مجھے دینے جمعہ کا خطبہ میں دوں گا اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہے وہ سارے سر میرے حوالے کرو چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہوں اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے میں نہیں کر سکتا البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دی جائیں گے اور آپ کو مدینہ روانہ مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سبزمیدار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں تو اس نے ایک خطیب کو کہا کہ تُو خطبہ دے امام زین العابدین نے فرمایا تُو نے وعدہ خلافی کی تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے اور اس نے جائے وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہلِ بیعت پہ تبرہ کیا امام زین العابدین نے فرمایا تُو جھوٹا خطیب ہے تُو نیچے اتر خطبہ میں دوں گا خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں تو اُو جتنا سننا تھا جب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع پہ میں پڑھ دوں گا لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لئے کھڑے ہوگے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے امام زین العابدین نے سیم جو تعارفی کلمات ہیں وہ سن لیں باقی کے خطبے کا مضبون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہو جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لیں جو پہچانتا ہے وہ بھی سن لیں کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں میں علی کا پوتا ہوں حسین کا بیٹا ہوں میرا نام علی زین العابدین ہوں اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے جس جو صاحبِ برحان تھا وہ ہمارا نانا ہے جو دلیل اور حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے جو سید علمبیہ ہے وہ ہمارا نانا ہے جس کے ہاتھ میں لیواؤ الحمدوگ وہ ہمارا نانا ہے جو شافعی یوم النشورے وہ ہمارا نانا ہے رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے اس طریقے سے فرمایا پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب حلیل جنہ اور فید کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگو اللہ اکبر اس اس طرح سے ہم پر ظلم کیا گیا پوری مسجد چیخ مار مار کے دھاڑے مار مار کے رونے لگی یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے وہ نمات چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ ازان پڑھو ازان دی گئی امام زین اللہ بیدین جو ہے خاموش ہو گئے جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت تو یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے تیرے نانا ہے کی میرے نانا ہے کہ آپ کے نانا ہے جب تو جانتا تھا کہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا اس کے بعد امام زین اللہ بیدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے حالات بدلنے لگے تو مروان نے کہا جلدین کو مدینہ منورہ روانہ کرو حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ صحابی رسول ہیں ان کی قیادت میں یہ کافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا اب وہاں کیا حالات پیش آئیں بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نومان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا جیدر سے جانے کے لئے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہی پر رکا جائے بلاخر امام زہناللہ بیدین نے جو جتنے سر تے شہیدوں کے سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دی ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں ایک روایت تو یہ ہے دوسری روایت یہ ہے کیونکہ روایتیں مختلف ہیں دوسری روایتیں ہیں کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا یہ دوسری روایت ہے اور تیسری روایت ہے کہ سب سروں کو وہی کربلا میں دفن کیا لیکن سرے امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے اور پھر اس کے بعد امام زہناللہ بیدین نے وہاں قبریں دیکھی مزارات جو قیفت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے اللہ کبھی موقع دے گا تمہیں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا کیا قیفیت تھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے شہیدوں کو دفن کیا اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا چند لاشیں پہچان میں آئی ایک تو حضرتِ ہور کی لاش تھی جو ان کے رشتے دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے باقی حضرتِ حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا اور علی اسگر کی لاش چکے چھوٹے عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا تو امامِ علی مقام کے ساتھ اس طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اسگر کو رکھا اور پہلو میں امامِ حسین کو رکھا اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو اس کی زیارت ہوتی ہے غازی صاحب تو غازی عباس فرات کے کناری ان کا جسم اقدس تھا وہیں پر ان کی تدفین ہوئی ان لوگوں نے وہاں حاضری دی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ بیس تاریخ تھی سفر المظفر کی تو ان دنوں وہ وہاں پہنچے اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ